80 دواؤں کی جو قیمتیں ہیں یہ کم کر دی گئی ہیں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر عدویاتی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکشن رائری کر دیا گیا ہے اور عدویاتی قیمتوں میں کمی ڈرگ ریگولیٹری ایکٹ کے تحت کی گئی ہیں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد قیمتوں میں 15 فیصد تک یہ کمی کی گئی ہیں معاملے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کے مطابق کئی جان بچانے والی دوائیں بھی اس فہرس میں شامل ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے موجود ہے معاملہ خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے جن عدویات کی قیمتیں کم کی گئی ہیں ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا یہ کس نویت کی دوائیاں ہیں اور کیا یہ لوکل منفیکچرڈ ہے یا یہ باہر سے آئیں گی جی بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ہمارے ہاں دوائیوں کی قیمتیں کم بھی ہوں تو وہ بھی ایک متنازع خبر بن جاتی ہے ایٹی نائن میڈیسنز کی ہم نے فیفٹین پرسنٹ پرائسز کم کی ہیں اور یہ کابینہ نے اس کو اپروف کیا ہے اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا یہ اکارڈنگ ٹو میڈیسنز پرائسنگ پالیسی 2018 کے تحت کیا گیا ہے ان ایٹین نائن میڈیسنز کے اندر بہت ساری اسینشل میڈیسنز ہیں بہت ساری جنہیں ہم لائف سیونگ میڈیسنز کہتے ہیں وہ بھی ہیں اس میں انٹی بیوٹکس ہیں اس میں کولیسٹرول لورنگ میڈیسنز ہیں اس کے اندر بلڈ پریشر کے لیے عدویات ہیں انٹی وائرل میڈیسنز ہیں تو بہت ساری ایسی عدویات ہیں دوسرے لفظوں میں کہ جو بہت کومنلی یوز ہوتی ہیں اور بڑی پور اثر ہوتی ہیں تو ان کی دوائیوں کی قیمتوں کو کم کرنے کا یقیناً لوگوں کو اس کے لیے ایک ریلیف ملے گی اور یہ بلکل ہم نے اپنی پالیسی کے مطابق کیا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید اقتامات متوقع ہیں ساری اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائی گا ہمارے ہاں موصلے کے پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پر لوگوں کو جو تین جو امراض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک تو شگر کے مابس پیشنٹ بہت زیادہ ہیں بلڈ پیشنٹ سے کے افیکٹیڈ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور ساتھ میں جو دل کے امراض جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ ہیں تو وہ ہارٹ پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہیں سو ان کے جو دوائیں ہیں کیا ان کی پرائسز میں بھی ایسے ہی کمی کی گئی کیونکہ سب سے زیادہ جو استعمال کی جاتی ہیں وہ انہی تین امراض کی دوائیاں ہوتی ہیں سردرد کے بعد جی 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 جتنے آپ نے امراض گنوائے ہیں ان میں سے متعدد امراض کے لیے ادویات جو ہیں وہ اس ایٹی نائن کی لسٹ میں شامل ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے جو کہ بعض میڈیا لوگوں نے پھیلائی ہے کہ جو دوائی کی قیمت اب مقرر کی گئی ہے دوائی کی پندرہ فیصد قیمت کم کرنے کے بعد ایکچولی مارکٹ میں اس سے کم قیمتوں پہ بھی ادویات میسر ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ ایک سیلنگ ہے جو ہم نے اس میڈیسن کے لیے مقرر کی ہے اس سے کم قیمت پہ اگر وہی دوائی آویلیبل ہے دستیاب ہے تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سیلنگ تک چلے جائیں وہ اپنی کم قیمت کو برقرار رکھیں گے اور یہ ہماری پالیسی کا اور جو ہمارے فیصلہ ہے کابینہ نے جس کی اپروول دیئے یہ اس کا حصہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ سمجھنے کے لیے کہ کم قیمت ادویات مستقل کم قیمت پہ ہی دستیاب رہے گی لیکن ایک سیلنگ مقرر کر دی گئی ہے پندرہ فیصد کم کرنے کے بعد جس سے زائد قیمتیں نہیں جا سکیں گی یہ بڑی دلچسپ بات ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے کہ جو بہت ساری بڑی بڑی فارما کمپنیز ہیں وہ ڈاکٹرز کو ڈائریکٹلی اڈریس کر رہی ہیں اور ڈاکٹرز بھی قانون کے مطابق تو پابند ہیں جینریک میڈیسن لکھنے کے لیکن وہ بھی برینڈ کا نام لکھ کے دوائیاں تجویز کرتے ہیں تو کیا اس حوالے سے کوئی قانون سازی کوئی ایکشن کوئی پالیسی زیرے غور ہے پاکستان میں اور بہت سارے دوسرے ترقی پذیر ممالک میں اور ایون جو فرسٹ ورڈ ہے اس میں بھی اب برینڈڈ جینریکس یوز ہوتے ہیں جی سرا سر جینریک ناموں کے ساتھ عدویات بہت کم ملکوں میں اب دستیاب ہیں ہمارے ہاں بھی جو ہماری سات آٹھ سو منفیکچرز ہیں وہ ایک ہی مولیکیول کو بہت سارے منفیکچرز بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے اور مارکٹ میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے وہ اپنے برینڈڈ جینریک نیمز یوز کرتے ہیں اور یہ اب ایک سمجھیں کہ یہ ایک نام ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے آئیڈیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف جینریک ناموں کے ساتھ پرسکرائبرز پرسکرائب کریں اور منفیکچرز منفیکچر کریں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کی ڈائنیمکس کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک ہی مالیکیول کو جب جب بہت ساری کامپنیز بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی نام سے وہ اس دوائی کو شناخت کیا جائے تاکہ مارکٹ میں ان کا حصہ بڑھ سکے بتدریج سریح اچھا ڈاکٹر سے بتائے گا کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے جو دوائوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا وہ دو سو افیصد تک اضافہ ہوا تھا اور اب جو کمی ہوئی ہے وہ پندرہ فیصد تک ہوئی ہے تو یہ ایسا کیا ٹرائٹیریہ ہوتا ہے جس پہ تعیون کیا جاتا ہے کہ دوائوں کی قیمتیں کیا ہونے چاہیے ہیں اچھا ایٹلی سوڑا جو عوام کو ریلیف ملا ہے وہ یہ کہ جو قیمتیں جو کم ہوئی ہیں ہم آگے مزید بھی دیکھ رہے ہیں قیمتیں کم ہوں گے اور آپ کیسے کریں گی کہ جو قیمتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں اسی قیمت پہ آپ ڈراغ سٹورز پہ ایویلیبل بھی ہو جی اس سلسلے میں جو پچھلے سال کے شروعات میں قیمتوں کی دوائیوں میں اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی ایک فولہ کے تحت کیا گیا تھا اور بعض اس میں ہارڈشپ کیسز تھے جس میں چار پانچ سو فیصد تک بعض عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور جب اپریل میں میں نے چارج لیا تو چند ہی ہفتوں میں اس کے اوپر نظر ثانی کر کے عدویات کی قیمتیں جن میں اضافہ ہوا تھا ان سب کی قیمتوں کو ہم پچھتر فیصد پہ لے آئے تھے جو کہ ایک بہت بڑی ریلیف تھی ہمارے سارفین کے لیے اب رہی بات یہ کہ ہم اس سلسلے میں اگر جو مقررہ قیمتیں ہیں ان سے اگر کچھ زائد قیمت چارج کر رہا ہے تو اس سلسلے میں ہماری کیا حکمت عملی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے قومی سطح پہ ایک ٹاسپورس بنا رکھی ہے کہ جو غیر مایاری اور زائد القیمت عدویات کی جو مارکٹ میں اس پہ نظر رکھتی ہے اس کے لیے ہم نے ہیلپ لائن کریئٹ کی ہوئی ہے اور اس کے لیے جہاں بھی ہمیں نشاندہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ہول سیلر یا کوئی ریٹیلر اس مقررہ قیمت سے زیادہ قیمت پہ دوائی بیچ رہا ہے تو اس کو ہم پہلے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر جب ہم اس کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ ریٹس کرتے ہیں اور قانون کے مطابق رہتے ہیں اس میں اس میڈیکل سٹوٹل کی سیلنگ بھی اپلیکیشن پہ چل رہا ہے تو اگر ایپ اس حوالے سے ڈیویلپ ہو جائے تو کچھ زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی کیونکہ ہلپ لائن پہ کال کرنا اور اس کے بعد رپورٹ کرنا بلکل آپ نے ٹھیک کہہ جی بلکل ٹھیک آپ نے کہہ جی اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بیفور جون دس ایر ہم ایک سلسلے میں انڈرویڈ ایپ جو ہے اس کو بھی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ تھے لوگوں کو ایٹس اتنا ریلیف ضرور ملا ہے کہ تقریباً نوازی جتوائی ہیں ان کی قیمتوں میں کم ہی کر دی گیا اور جو باقی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کے جو ڈراغ سٹورز ہیں وہ دوائیں قیمتوں سے زائد قیمت پر اگر فروغ کر رہے ہیں تو جو پورٹل نمبر ہے اس پر ضرور کال کر کے جو سپیسیفک لی نمبر ہے اس پر شکایت ضرور درش کر آئیں آج دوائوں کی قیمتیں تو کم ہوئی ہیں لیکن ساتھ میں ایک اور رلیوی عبام کے لئے بھی ہے کہ ہم نے دیکھیں یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء خلانوش کی بھی کچھ ایسی پروڈکٹس سے چیزیں جو قیمت کم ہوئی ہے